جی تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ونٹو وائی بائی کی میگنٹ سیٹ سے آئل کی لیکج کے بارے میں بتائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم اللہ خیرات اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹوپ چینلل تو کون کون سی صورتوں میں آئل لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ کیم گراری کی پین کو ہم نے نکال لینا یہ دیکھیں یہ چھلا پریس ہو چکا ہے اس وجہ سے آئل لیک ہونا شروع ہو گیا تو کسی دوست نے یہ دیکھے اس کو سیل کی جگہ پر میجک لگائی ہوئی ہے لیکن آئل کی لیکن پھر بھی بند نہیں ہوئی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ سیل کے اوپر آپ کو میجک نظر آ رہی ہو گئی ہے تو یہ ہارڈ ہونے کی وجہ سے جو لیکج پیدا ہوتی ہے کوئی بائی کو چھلا اور رنگ اس کے جب ہارڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آئل لیک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ پوشر نکال کے دیکھتے ہیں ہم اس کے بھی کیا حالات ہیں تو ہم نے جو بھی چیز استعمال کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے ہم اچھے پارس کا ہی استعمال کریں یہ بھی چھلا پریس ہو چکا ہے یہ پوشر کا چھلا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے گرمیوں کے موسم میں اکثر ایسے مسئلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ایسے مسئلوں سے کس طرح سے بچنا ہے تو میڈک ہم نے اتار لیا تو سیل کو بھی ہم نے باہر نکال لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے میگنٹ سائیڈ والی جگہ پہ جہاں جہاں پہ ہم نے رنگ ڈالنے ہیں ہم نے مٹی کے تیل سے یا پیٹرول کے ساتھ جس سے بھی ہم نے واش کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد ہم نے جون سے رنگ استعمال کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور کونسی کمپنی کی سیل ڈالنی ہے ہم نے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو حالت اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکچ کی وجہ سے اس کا کیا حال ہوا پڑا ہے جی تو دوستو یہ رنگ ہم استعمال کریں گے یہ سیلکون کے رنگ ہیں یہ دیکھیں آپ پر یہ نوک این او کے نوک کمپنی کی سیل ہم استعمال کریں گے واش ہم کر چکے ہیں یہ دیکھیں اس کی صفائی بہترین طریقے سے ہو چکی ہے تو ان رنگوں کو جب ہم نے ڈالنا ہے گریس کی مدد سے ہم نے اس کی فٹنگ کرنی ہے ہم نے اس کے اوپر کوئی سیلکون نہیں لگانی کوئی سلوشن کوئی گم بغیرہ کسی چیز کا بھی استعمال ہم نے نہیں کرنا ان رنگ کے اوپر ہم نے گریس لگا دینی ہے گریس لگانے کے بعد یہ دیکھیں آرام کے ساتھ یہ فٹ ہو جائے گا ان کی لائف ذرا زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم یہ رنگ کا استعمال کریں گے یہاں پر بھی پوچھر پر بھی ہم نے رنگ لگانے کے بعد اس کے اوپر بھی ہم نے گریس لگانی ہے گریس لگانے کے بعد اس کی بھی ہم نے فٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لیکج کی وجہ آپ کو بتانے لگاؤں جب زیادہ سفر کیا جائے بائیک پر گرمیوں کے موسم میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے مسئلے گرمیوں کے موسم میں ہی پیدا ہوتے ہیں یہ سفر آپ زیادہ کر لیتے ہیں تو بائیک جونسا ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ رنگ ہارڈ ہو جائیں گی سیل بھی اس کی ہارڈ ہو جائے گی تو یہ آئیل ایگر سے لیکھ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اپنی بائیک کو اس طرح سے سیف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر زیادہ سفر لمبا کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے راستے میں آپ دس منٹ کے لیے ریسٹ کریں تاکہ آپ کی بائیک کا انجن بھی تھنڈا ہو جائے تو آئیل کا بھی ٹائم پر تبدیل ہونا ضروری ہے تو جب یہ لیکش ہوتی ہے اس کے بعد آئیل انجن میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بائیک میں ایسے مسئلے زیادہ قیدہ ہو جائیں تو ٹائم پر آئیل چین کریں اور اگر سفر آپ زیادہ کرتے ہیں تو بائیک کو راستے میں ریسٹ دیں تو دوستو اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بائیک